اگر آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر عطاور رمان صاحب ہمارے صاحب موجود ہے قطعہ کلامی کی معذر چاہتا ہوں ڈاکٹر عطاور رمان صاحب ہے نائم امیر جماعت اسلامی ڈاٹ صاحب سلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا مسلم ورحمت اللہ ڈاٹ صاحب یہ مسلم امہ کی حالات آپ نے علامہ رشید ترابی صاحب کو بھی سنایا ہے ڈاکٹر ملومن اقبال حاشمی صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے آپ کو لگتا ہے واقعی ایک مشکل وقت کی طرف ہیں اور امت کو اتحاد کی طرف بڑھنا ہے آگے اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں اور ابھی ہمارے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے آپ کی بات کچھ کٹ رہی دی میں سفر میں ہوں مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت اور جو اس وقت مسائل ہیں اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ اتنی تعداد میں ہیں مسلمان کوئی کم تعداد نہیں ہیں دنیا میں تو اتحاد کی بہت ضرورت ہے پہلے بھی تھی اب تو بہت زیادہ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے لبنان میں اور فلسطین اور غزہ کے بعد جب انہوں نے لبنان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ہر ایک کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی کمزوری ہے عوام جو ہے عوام کا جذبہ تو معلوم ہے وہ تو سڑکوں پہ ہیں وہ تو دعاوں میں ہیں لیکن اصل جو کمزوری ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو ان کو موقع ملا ہے یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن اتنی بڑی فوجیں ہیں ہمارے مسلمان ممالک کے پاس اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے منرلز ہیں ان کے پاس پیٹرل ہے ان کے پاس افرادی قوت ہے سب سے بڑھ کر ان کے پاس عقیدے کی قوت ہے لیکن انہوں نے ان کی خاموشی نے مسلمان حکمرانوں کی خاموشی نے یہ موقع دیا ہے اور اس میں برابر کے ذمہ دار ہے اس وقت جو ہے یہ موقع پھر مزمتوں تک رہ گیا ہے یہ مزمتوں کا موقع نہیں ہے بلکہ اگر میں لفظ استعمال کرو یہ مرمت کا موقع ہے مزمت کا نہیں ہے مرمت کا موقع ہے اسرائیل کو باخیرہ سبق سکھانا چاہیے کہ وہ دنیا کے قوانین کی بھی بابندی نہیں کرتا human rights violation سب کے سامنے ہیں بچوں کو معاف نہیں کرتے وہ ہسپتالوں کو نشانہ بناتے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہیں اور دنیا کے سامنے ہیں تین مرتبہ جو ہے غزہ کے جنگ بندی کے بارے میں ترہداد پیش ہوئی اور تینوں مرتبہ امریکہ نے ویٹو کر دیا اور اس وقت بھی یہ جو لبنان کی صورتحال اور حسن نصر اللہ شہید جن پر یہ حملہ ہوا ہے اس پر امریکیوں نے باقاعدہ تحسین کی ہے اسرائیل کی یعنی بجائے اس کے کہ کہا جائے کہ آپ وائلیشن کیوں کر رہے ہیں آپ دوسرے مالک کے حدود کو کیوں پامال کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ روکی غزہ اور فلسطین کے اندر جو آپ نہتے لوگوں پر گولیا برسا رہے ہیں تو اس کے بجائے انہوں نے باقاعدہ تحسین کی ہے تو یہ ہے میری نگاہ میں آپ کے سوال کا جواب کہ اس کے ذمہ دار مسلمان حکمران ہیں جن کے فاس وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت بھی ہے اور بہت بڑا ایک انعام کیا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ لائن پر لئے گا ڈوٹ صاحب آپ کا آپ بھی گفتگو میں شامل ہیں مفتی صاحب حکمران ہیں بنیادی طور پر ذمہ دار اس کے ڈوٹ صاحب نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم بہت شکریہ حافظ صاحب اور سہر حاصل گفتگو ہو چکی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہیں فرمایا کہ یہ جتنی بھی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑی ہیں انہی کے اندر تمام باتوں کا جواب ہے میں صرف اس حدیث کو شامل کرنا چاہوں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے کہ ہر وہ بندہ مومن کہ جس کے دل میں جہاد میں جانے کی نہ تو تمنا ہو نہ ہی وہ جہاد میں جائے تو فرمایا کہ وہ منافقت کی ایک شاخ کے اوپر مرا اب اس حدیث کو اگر ہم مدد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے اندر سے وہ جو جذبہ جہاد ہے نا اور بالخصوص جو حافظ صاحب نے بات کی کہ حکمرانوں کے اندر جو بزدلی ہے نا سب سے زیادہ وہ مانا رکھتی ہے ہماری عوام کو اگر آج کہا جائے کہ کہیں بھی جہاد کے لیے نکلنا ہے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری عوام کے اندر اتنا جذبہ ہے اور اس کی مثال آپ نے پینسٹھ کے اندر اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جو عوام کا جذبہ ہے وہ دیکھا ہے صرف ضرورتی سمر کی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اندر غیرت ایمانی ہو ان کے اندر جذبہ جہاد ہو ان کو دین کی سوج بوجھ ہو اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے جو بندہ مدان جہاد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتا ہے اسے تو عبدی حیات مل گئی جتنے بھی شہداء ہیں وہ ہمارے لیے اب ایک سوالیہ نشان چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ ہم نے تو اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ہم تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام عطا ہو گیا کہ جن کی اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں سے رزق بھی پاتے ہیں اب سوالیہ نشان ان زندہ لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں چل پر رہے ہیں اور بالخصوص حکمرانوں کے لیے کہ اب آئندہ لاحہ عمل کے آفتے ہیں جب آپ فرمائیے گا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئندہ لاحہ عمل کیا ہوگا ابھی طیب اردوان صاحب کی طرف سے طاقت کے استعمال کا مطالبہ آیا ہے اسرائیل کے خلاف تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے کہ مسلم امہ کے جو حکمران ہیں وہ اتنی زیادہ دلیری نہیں رکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید دلیری اس وجہ سے نہیں ہے کہ شاید وسائل کی کمی ہے اور جیسا آپ نے غازہ کا ذکر کیا ہے فلسطین میں جس طریقے سے چالیس پچاس ہزار کے قریب شاہد دے ہوں چند ماہ میں کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے ہر چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان ممالک میں جو وسائل دیئے ہیں اور جو ان کی فوجیں ہیں جو وسائل ہیں اور جو افرادی قوت ہے اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ول کی کمی ہے وہ عظم کی کمی ہے وہ ارادے کی کمی ہے ریب اردوگان نے جو بات کی ہے وہ بھی تو ایک مسلمان ملک کا حکمران ہے تو یہ لیڈ میرے خیال میں مسلمان ممالک میں سے پاکستان کو یہ لیڈ لینی چاہیے پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست ہے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت کی شکل میں بھی اور صورت میں ایک طاقت اور قوت دی ہے تو باقاعدہ اس ملک مسلمان ممالک کا ایک عملی بلوک ایک پریکٹیکل بلوک بنانا چاہیے اور پہل کرنی چاہیے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں جو بھی پہل کرے ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ پہل کرنی چاہیے لیکن جو بھی پہل کرے باقاعدہ مشترکہ طور پر جو ہماری فوجیں ہیں اور کچھ فوجیں ہماری اس طرح ہیں اور اس کی ایک کمان اس وقت اگزسٹ کرتی بھی ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے اگر یہ ہمارا مقصد نہیں ہے جو ہماری ایک مشترکہ ایک فوجی سٹرکچر موجود ہے اور اس کی ذمہ داران بھی موجود ہے اگر یہ موقع نہیں ہے تو وہ موقع کب آئے گا اس وقت باقاعدہ مزمت سے بڑھ کر باقاعدہ اخدام اور یہ اخدام جو ہے یہ دفاع کی شکل یہ ایک دفاعی شکل ہے یہ اخدامی شکل نہیں ہے اخدام تو اسرائیل نے کر لیا ہے جب اسرائیل نے اخدام کیا ہے تو ہمیں دفاع کا بھی حق حاصل ہے اور ہمیں اس اخدام کے جواب کا بھی حق حاصل ہے وہ شرعن بھی دیکھ لیں تو بالکل درست ہوگا اور وہ دنیا کے قوانین کی روشنی میں دیکھیں تو تب بھی درست ہوگا اس وقت بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے اور ان مسلمان بچوں اور بچیوں اور معصوم لوگوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے یہ ہر پیمانے پر درست ہے یہ نہ کوئی جارحیت تصور ہوگی اور نہ یہ کوئی دہشتگردی ہوگی دہشتگردی تو ہو ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اور اس دہشتگردی کے پیچھے امریکہ کی قوت موجود ہے اور یہ دہشتگردی صدف اس وقت یہاں نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کا مظاہر اور اس کے مظاہریں عراق میں بھی پہلے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ہوئے ہیں اس وقت جہاد کی ضرورت ہے اور جس طرح آیات ہمارے دوستوں نے سنائی ہیں قرآن کریم میں جہاد کے بارے میں واضح نصوص موجود ہے احادیث میں واضح نصوص شرعیہ موجود ہے احادیث موجود ہے اگرچہ اس کا ایک فلسفہ ہے اس کے لیے ایک نظام ہے اس کے لیے ایک اصول ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ وقع آ چکا ہے کہ ہم باقاعدہ آگے بڑھے اور اس اقدام کا جواب دیں بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اطور رمان صاحب آپ نے اپنا وقت دیا واقعی ڈاکٹر صاحب جب آپ اس سارے حالات کو دیکھتے ہیں جیسے ہزاروں فلسطین میں لوگ شہید ہوئے ہیں تو یہ مسلم امہ کے لیے بھی جیسے اقوام متحدہ میں تھے ہمارے وزیراعظم صاحب انہوں نے فلسطین کے حوالے سے مقبضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کے جو رویہ ہے اس حوالے سے اور دنیا بر میں جہاں کئی بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو آواز جس انداز میں بلند کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کو اسی انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے دیکھیں میں بات کو پھر ایک اور انگل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا نائن الیون کا واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد عراق اور افغانستان یہ دو ملک مسلمانوں کے نشانہ بنے ان پر قبضہ ہوا تو تقریباً دوہزار سات آٹھ میں یہ بات کلیر ہو گئی تھی کہ اب امریکہ ان خطوں پر اپنا قبضہ باقی نہیں رکھ سکتا تو اس وقت عرب دنیا کے اندر ایک سوچ اور اپروچ پیدا ہونا شروع ہوئی جس سوچ اور اپروچ کے تحت وہاں کی نوجوان نسل نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر عراق کے نہتے لوگ اور افغانستان کے نہتے لوگ اتنی بڑی بڑی قوتوں کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم اسرائیل کو شکست کیوں نہیں دے سکتے ہیں بس اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے پھر جو عالمی طاقتیں تھیں انہوں نے ایک منصوبہ تشکیل دیا اور اس منصوبے کو بہار عرب کا نام دیا گیا اور عراق اور افغانستان کے وڈراول سے پہلے عرب دنیا کے اندر ایسی تحریک کھڑی کر دی گئی جس نے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا فرقے کے نام پہ جنگ ہوئی اسی انداز کے ساتھ قتل و غارت ہوئی اور اس قتل و غارت نے لوگوں کو اس قدر کمزور کر دیا کہ وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں اسرائیل کے حوالے سے سوچنا چاہیے وہ اپنی زندگیوں کے بارے میں اپنی بقا کے بارے میں اپنی بقا کے بارے میں فکر مند ہو گئے اس سارے عمل کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی مسلمانوں کے چند ایک ممالک باقی بچے ہیں جیسے پاکستان ہے ایران ہے اور ترکی ہے سعودی عرب ہے یہ چند ممالک ہیں جو ابھی سٹیبل ہیں ان چند ملکوں کو ضرور گہرہ غور کرنا چاہیے اس وقت کیونکہ دشمن رک نہیں رہا وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہا ہے دشمن رک نہیں رہا قدموں کو آگے بڑھا رہا ہے اور جب سے آپ دیکھیں کہ یہ فلسطین کا ایک سال سے معاملہ شروع ہوئے اس وقت سے آپ کے بلوچستان کے حالات کیا ہیں اس وقت سے آپ کے ملک کی امن و امان کی کیفیت کیا ہے وہ قوتیں یہ بات سمجھتے ہیں آپ اس کو جوڑتے ہیں انتوان میں بلکل میں اس کو سے جوڑ رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے اندر ہو رہا ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جس طریقے سے سعودی عرب کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چار پانچ ملک سٹیبل بچے ہیں یہ بھی سٹیبل نہ رہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے